وہ گریب باتیں دارہ شکوہ کرتا تھا مذہب کے خلاف بہت ساری باتیں اس کی ظاہر ہوئی اور انگزیب کو یوں محسوس ہوا کہ اگر دارہ کی یہ غلطیاں ایسے ہی بڑھتی رہی تو بادشاہ کے محل سے کفر الشرق کا ماز اللہ جاہے وہ پھیلا ہوگا بلکہ دارہ کے بارے میں اس کے مددہ لکھتے ہیں جنہوں نے اور انگزیب کو مو بھر بھر گالیاں دیئے دارہ کی محبت میں ان مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ کپڑے پہن کر اپنے تخت پر بیٹھتا تھا تو ادھر 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 اور تاج پر بازابتہ طور پر بوتوں کی مورتیاں لگی ہوتی تھی اس انداز سے وہ آتا تھا بلکہ کبھی دلی کی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا تو بھی اسی انداز سے کبھی لوگوں کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کو ٹوکے یہ بات اور انگزیب کو بہت کھٹکتی تھی اس لئے کہ اور انگزیب بچپن سے متقی صالح نیک طبیعت انسان تھا اور وہ مذہب کا بڑا سختی سے پابند تھا کیونکہ ملہ جیون جیسے استاد کی صحبت اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور انگزیب کو ایک ٹینشن تو یہ تھائی کہ اس کا الہاد اگر اس طرح بڑھتا رہا تو بہت تکلیف ہوگی اور لوگوں کو کفر سے روکا نہیں جائے گا دارہ کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ جو کرتا ہوں ایک طبقے کو خوش کرنے کے لئے کرتا ہوں لیکن بات یہاں پر بہت دو اور دو چار کی طرح کہہ دوں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لئے اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو خوش کرنے کے لئے اُج جیسے بن جاؤ آپ شرابی کو خوش کرنے کے لئے اتنا تو کر سکتے ہیں اس کے چہرے کی تعریف کرنے کے شرابی خوش ہو جائے اس کے چلنے کی تعریف کر دے کہ شرابی خوش ہو جائے لیکن آپ شراب کی تعریف کریں تو آپ مجرم ہوں گے خوش تو چہرے کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے خوش تو چلنے کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے خوش تو اس کی آواز کی تعریف سے بھی کیا جا سکتا ہے کیا ضروری ہے کہ شراب کی تعریف سے آپ شرابی کو خوش کریں بلکہ یہ تو اس کو شراب پر دیلیل کرنا ہے یہ تو اس کو شراب پر اکسانہ ہے اور اسلام نے جس کو حرام کیا تم اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہو تو یہ کہ ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ہرگز نہیں اور سن لو قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْدَا اَنْكَلْ يَهُودَ وَلَن نَصَارَةً کہ تم یہود اور نصارہ کو کافروں کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جب تک کہ تم ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے تو یہ خام خیال قرآن نے فیصلہ کر دیا آپ کافروں کو کافر بنے بغیر خوش نہیں کر سکتے کچھ بھی کتنے بھی نیوٹرل ہو جاؤ کتنے بھی آپ اس طریقے کی باتیں کرنے لگو کافر کفر کبھی خوش نہیں ہوگا اسلام سے جب تک کہ تم اسلام چھوڑ نہ دو اور اسلام چھوڑوگے تو کیا خدا کی پنہ ملے گی خدا کی مدد ملے گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو یہی سوچ تھی اس کی گویا کہ اس کے داداؤں کی میں سے اکبر کی طرح اس کی سوچ تھی کہ طبقے کو خوش کرنے کے لئے کرنا چاہئے دوسرا ایک معاملہ یہ تھا اس کا کہ وہ شاہ جہاں پہ مکمل چھایا ہوا تھا کیونکہ سارے بیٹے مراد ہو شجاہ ہو یا فیر اور انگزیب ہو یہ سب شاہ جہاں سے دور تھے یہ سب دور تھے اور قریب میں صرف دارا شکو تھا یہ تینوں بھائیوں سے شاہ جہاں کو دور رکھتا تھا اور ان کے کان بھرتا تھا یوں تو دارا شکو سے بڑا پیار تھا لیکن جب شاہ جہاں اخیر عمر میں مبتلا ہو گئے مرض میں ان کا پیشاب بند ہو جاتا تھا ان کو آخری عمر میں یہ مرض ہو گیا تھا عمر بڑی ہو گئی تھی اس لئے شاہ جہاں رحمت اللہ تعالیٰ لے کچھ بڑھاپے میں دماغ بھی کچھ کم کام کرتا ہے انسان کا تو بہت زیادہ ورگلاتا رہتا تھا اخیر کار بیٹے کو پا کر اس کی ہر ہاں میں شاہ جہاں ملاتے تھے یہاں تک کہ پھر بیٹوں کو قتل کرنے کی بات کی تو شاہ جہاں نے اس پر بھی منع نہیں کیا اب آپ کہیں کہ آپ تو شروع میں کہہ چکے بڑے نیک تھے لیکن بھائی انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم خوبیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھیں مگر چونکہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو تو یہ گھیرے رہتے تھے اپنے معاملات کے ساتھ اور شاہ جہاں کو ان تینوں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے اور انگزیب کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے مل کر کے ساری غلط فہمیات دور کریں اور انگزیب کو کے حوالے سے شاہ جہاں کے دل و دماغ میں اتنی نفرت بٹھا دی گئی کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ تو ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا نام ختم کر کے اپنا نام کا سکہ چلانا چاہتے ہیں اور اپنی علال اعلان حکومت آزاد حکومت وہ چاہتے ہیں تو شاہ جہاں کو حیرت بھی کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا آخر وہ میرا اتنا مخالف کیوں ہے تو غلط فہمیاتی دور یا غلط فہمی بڑھاتی تھی لیکن میں نے اور انگزیب کے کہیں خطوط پڑے اور انگزیب نے جب بھی اپنے اببا شاہ جہاں کو خطوط دکھے تو اس انداز سے لکھیں آلی جاہ آلم پناہ آلہ حضرت ایک مرتبہ باریابی کی اجازت اتاف فرما دے میں خود حاضر ہو کر سارے معاملات آپ سے خود کہنا چاہتا ہوں یہ حالات تھے کہ جیسے خطوط محل میں آتے وہ وہیں سے غائب کر دیے جاتے خطوط وہیں سے غائب کر دیے جاتے شاہ جہاں تک پہنچنے بھی نہیں دیے جاتے اور جواب میں یہی لوگ خطوط لکھتے اور اس پر شاہی مہر ہوتی اور ادھر سے آلی جا کہا جا رہا ہے آلہ حضرت کہا جا رہا ہے ادھر سے آلم پناہ کہا جا رہا ہے ادھر سے جو ہے ذل اللہ کہا جا رہا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ تلخیاں ہیں تو اورنگزیب کو حیرت ہوتی تھی ہم اتنی محبتوں کی بات کرتے ہیں اور باپ ہو کر ادھر سے نفرتوں کا اضار ہوتا ہے تو حقیقت تو یہ تھی کہ خطوط نوہاں تک پہنچتے تھے اور نوہاں سے خطوط آتے تھے اس معاملے میں جہاں شہزادی جہاں آرہ بیگم نے بہت قلیدی رول ادا کیا اللہ اس کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرنا اس نے یہ ساری محل کی صورتحال لکھ کر کے حضرت اورنگزیب کو روانہ کیا اورنگزیب نے تہائیہ کیا کہ کسی طرح سے یہ صورتحال وہاں تک پہنچے آخر کار اورنگزیب جب وہاں پہنچے تو یہ پلان کر لیا گیا کہ جیسے یہ محل میں داخل ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا اور بروقت یہ اطلاع ان کو پہنچ گئی تو وہ محل میں اب تنہا یا نہتے داخل ہونے کی بجائے ہزاروں کی فوج لے کر کہ وہ سیدھا داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جس باپ کو میرے عوالے سے مسمائن کیا جاتا ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ جو لوگ زہر اگلنے والے لوگ ہیں ان کو میرے باپ سے ملنے ہی نہ دیا جائے اور انگزیب نے اس طرح سے اپنے والد حضرت شاہ جہاں کو ایک کمرے کے اندر رکھا اور یہ پابندی لگا دی کہ اب یہ کسی سے نہیں مل سکتے اور ان سے کوئی نہیں مل سکتا اسی کو تاریخ کا غلط پروپیگنڈا کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا بھئی کسی سے ملنے سے روک دینا ایک الگ بات ہے اور قیدی بنا دینا ایک الگ بات ہے آپ بھی اس میں گوھر تو کریں کتنی حیم بات ہے یہ جو ہمارے نوجوان ٹی وی کے ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے اور انگزیب کو گالیاں دے رہے ہیں اور انگزیب کے نام سے کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے اور انگزیب کے نام سے کوئی گلی نہیں ہونا چاہیے اور انگزیب کے نام سے کوئی روڈ نہیں ہونا چاہیے وہ تاریخ تو پڑھو آپ کہ اور انگزیب نے قید نہیں کیا باپ کو ارے جو باپ سے اتنی محبت کرتا تھا اتنی محبت کرتا تھا کہ اور انگزیب کے بیٹے جب حافظ قرآن ہوئے اور انزیب نے کہا جاؤ تم اپنے دادا کو سلام کرو تو وہ سلام کرنے کے لئے شاہ جان کے پاس گئے تو شاہ جان نے کہا بیٹے آج عید تو نہیں ہے تم کیوں سلام کرنے کے لئے آئے کہا دادا جان ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس لئے ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں تو شاہ جان نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ آج تو تمہارے باپ کے لئے عید کا دن ہے شاہ جان کے لئے نہیں اس لئے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے سر پر ایک نور کا تانج رکھا جائے گا جس سے پورا میدان محشر منور ہوگا کاش میرا کوئی بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو یہ شرف اللہ مجھے بھی عطا کرتا لیکن میں اس سے محروم ہوں کہ میرے بیٹے کو تو یہ شرف ملے گا لیکن قیامت میں مجھے نہیں ملے گا دونوں بچے اور انزیب کے پاس آئے کہا دادا نے حسرت سے یہ کہا اور انزیب اکھن بھارت کا بادشاہ تھا لیکن کہا کہ میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا حافظ قرآن ہو تو اب اور انزیب اس وقت تک اپنی گھر سے قدم نہیں نکالے گا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو جائے ہند کی تاریخ قواہ ہے کہ باپ کی حسرت کو پورا کرنے کے لئے ادھیر عمر میں اور انزیب نے ساری حکومت کو کمرے میں بیٹھ کر چلاتے ہوئے صرف چھ مہینے میں قرآن مقدس حضر کیا صرف چھ مہینے میں جو اپنے باپ کو ایک حسرت والا جملہ اس شان سے پورا کر دے وہ باپ کا بے وفا ہوگا وہ باپ کا غدار ہوگا وہ باپ کو قید کرنے والا ہوگا نہیں اور انزیب کو خوف یہ تھا کہ اگر میرا بھائی دانا شکو یا کوئی ایک سوائزٹ ان کے پرانے ملنے والے ان سے ملتے رہے تو یہ پھر کوئی فتنہ پیدا کریں گے کوئی فتنہ نہ ہو اس لئے کمرے میں رکھ دئیے گئے اور کسی سے ملنے کو روک دیا گیا اسی پر اتنا ڈراما اور اتنے قصے گڑے گئے اسی پر اتنی کہانیاں گڑی گئی قید کر دیا قید کر دیا قید کر دیا ارے نادان جو ہندوستان کی ایک لڑکی کو اتنا انصاف دے اب بات میں سمیٹنے لگا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگ ہوگی ٹائم ہو گیا اپنا لیکن بس یہاں پر ایک اہل علم کے لئے اہل انصاف کے لئے کیونکہ مجھے پتا ہے گفتگو پتا نہیں کون کون سنے گا اللہ کرے لوگوں تک حق پہنچے تو اہل انصاف کے لئے میں دونوں واقعات رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ اپنے باپ کو قید کر دیا جو اپنے باپ کا نہ ہو وہ دنیا میں پھر کس کا ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف اورنگزیب کا کردار بھی تو دیکھو اورنگزیب نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ایک بادشاہ جسے دنیا شیواجی کہتی ہے اس کے گھر کی ایک عورت جنگ کے میدان میں پکڑی گئی تو اورنگزیب نے کہا بیٹی کسی کی بھی ہو اس نام کا نکتہ نظر یہ ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے اس لئے عزت کے ساتھ اس کو واپس کیا جائے گا اگرچہ دشمن کی بیٹی ہو یہ نظریہ تھا اور آپ کہتے ہیں باپ کو قید کر دیا جو ماں باپ کا نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا بلکہ چلیے چھوڑیے ساری تاریخی روایات کو چھوڑیے کچھ روایت ہوتی ہے کچھ درائیت ہوتی ہے درائیت یعنی ثبوت ہوتے ہیں ایک ایسا ثبوت پیش کرتا ہوں اورنگزیب کے عادل ہونے پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اہلِ حق کو حق تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور اسی پر گفتوں کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے بنارس کی سرزمین پر جب آپ بنارس جائیں گے بنارس کوئی آسمانوں پر تو نہیں ہے نا بنارس تو زمین کے اوپر ایک شہر ہے جب آپ بنارس جائیں گے تو آپ بنارس جا کر کے کسی سے پوچھئے گا کہ وہ جگہ کہاں ہے جس مسجد کی زمین دینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ بنارس کا ایک پنڈت تھا ہم نے اس مسجد پہ جانا ہے جس کی زمین دینے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک پنڈت ہے پنڈت نے زمین دی ہے مسجد کے لئے آخر ایسے حالات کیا پیش آئے تھے کہ پنڈت زمین دے رہا تھا مسجد کے لئے کیوں دیا اس نے مسجد کے لئے زمین کیوں دی تو اس کے پیچھے پسمنظر تاریخی یہ ہے کہ بنارس کا وہ پنڈت جو ان تمام پنڈتوں کا سردار تھا اس دور کا اس کے بہت خوبصورت بیٹی تھی اور اورنگزیب کی پورے بھارت پر حکومت تھی تو اورنگزیب نے ظاہر سی باتیں حکومت چلانے کے لئے الگ الگ گورنر مقرر کیے تھے اب اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا کہ کون نیک ہے کون بد ہے بھائی محفل میں جو سنجیدہ سفید کپڑے پہن کر بہت سر جھکا کر گردن جھکا کر کے بیٹھے اتر لگا کر بیٹھے تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اندر سے بھی اتنا ہی شریف ہو جتنا باہر سے شریف کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے تو اورنگزیب کے سامنے آدمی معدب رہتا ہے اور بعد میں بدماشی کرتا ہے تو اس میں اورنگزیب کا قصور کیا ہے تو اورنگزیب نے کسی کی ظاہری شرافت کو دیکھ کر اس کو بنارس کا گورنر بنا دیا وہ بنارس کا گورنر بنا وہ عورتوں کا بڑا پیاسا تھا بڑا لالچی تھا عورتوں کا اور اس کی عادت تھی کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی اتنا بدبقت تھا وہ لیکن کلمہ پڑھتا تھا مسلمان کہلاتا تھا بس وہ گورنر نیا نیا بن کر کے آیا نیا نیا وہ علاقے کا جو ہے وہ ذمہ دار بن کر کے آیا اور اس نے پھر وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا یہاں پتہ بتاؤ کہ خوبصورت لڑکیاں کس کس گھر میں ہیں تو فوری طور پر کسی نے اس کو خوش کرنے کے لیے بتایا کہ یہاں کا جو پنڈیتوں کا بڑا ذمہ دار ہے اس کی لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ پورے بنارس میں اس کے حسن کے چرچی ہیں اس نے کہا جاؤ اور جا کر اس پنڈیت کو خبر دو کہ وہ فوری طور پر اپنی بیٹی میرے محل کے اندر روانہ کر دے دیکھئے یہ ہند کی زمین ہے یہاں ہندو ہو یا مسلمان نہ یہاں کا ہندو کبھی بے غیرت ہوا ہے نہ یہاں کا مسلمان کبھی بے غیرت ہوا ہے اس زمین کے اندر اللہ نے حیاء رکھی ہندوستان کی زمین میں حیاء ہے ہندوستان کی زمین میں محبت ہے ہندوستان کی زمین میں پارسائی ہے اس نے غیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کسی کے گھر بھیڑھو اگرچہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے لیکن یہ تو پاپ ہے نا کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنا یہ پاپ ہے ہمارے مذہب میں بھی اور تمہارے مذہب میں بھی مذہب تو پاپ نہیں سکھاتا کیوں ایسا کرتے ہو جاؤ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر یہ پاپ ہے تو اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس نے کہا حیرت ہے ہم برہمن ہیں آپ مسلمان ہیں دونوں میں شادی کیسے ہو سکتی ایک مسلم اور غیر مسلم میں شادی کیسے ہو سکتی ہے اس نے کہا میں تمہیں صرف چند دنوں کا ٹائم دیتا ہوں اگر ان دنوں کے اندر اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر میرے گھر نہ بھیجی تو پھر اپنی بیٹی کا جنازہ دیکھنے کے لئے اور اپنا اپنی موت دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤں پنڈیت نے کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا ہنسی چھوڑ گئی سب ختم ہو گیا ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم علامہ عرشد القادر ریس القلم نے اس تاریخی واقعے کو اپنی انداز میں لکھا ہے جس کو میں اپنی الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں بہت ہوشیار چطر چالاک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا بابا تو پریشان کیوں ہے کہا بیٹی چھوڑ دو رہنے دو کہا تُو کھانا نہیں کھاتا کیا بات ہے آخر کار باپ نے بیٹی ہوگا بیٹی ایک مسلمان گورنر ہے اور وہ تیرا ہاتھ مانتا ہے میں کیا کروں اور انگزیب کا بھیجا ہوا ہے سوچ تو صحیح اس دن ہمارے لئے کتنا بدترین دن ہوگا کہ ہماری بیٹی کسی مسلمان کی دلہن بن کے جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کہا آپ ایک کام کریں اس سے ایک مہینے کی مولت مانگ لیں اس سے کہنا اتنے دن کی نہیں ایک مہینے کی مولت دے دیں ایک مہینے بعد ہم اپنی بیٹی کی ڈولی سجا کر تمہارے گھر بھیج دیں گے وہ پنڈیت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اس نے کہا بیٹی میری بیٹی کسی مسلمان کی گھر جائے گی کہا نہیں جائے گی لیکن آپ اس سے بات تو کریں ایک مہینے کا وقت تو دلیں سب ٹھیک ہوگا سب خیر ہوگا بس آپ اس سے ایک مہینے کا ٹائم لے لیں بیٹی کی ہوشیاری پر باپ کو بڑا ناس تھا اس نے جا کر کے کہا ایک مہینے کا وقت تو دے ایک مہینے کے بعد بیٹی کی ڈولی سجا کر بھیج دیں گے ادھر وہ لڑکی باپ ٹائم لے کر آیا اور وہ لڑکی بنارس سے غائب ہو گئی پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی لیکن مورخین نے لکھائے کہ اس ہوشیار لڑکی نے اپنے پورے وجود کو کس کے باندھا اور لڑکیوں کی جو علامتیں تھیں اس کو مکمل چھپایا اور مغل شہزادے اس زمانے میں جو کرتے اور جبے پہنتے تھے وہ جبہ اس نے پہنا اور مسلمانوں کی طرح سر پہ پگڑی باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ بنارس سے دلی چلی گئی ان دنوں اورنگزیب کا طریقہ کار یہ تھا کہ سلطان مہیدین اورنگزیب آلمگیر جمعہ کی نماز خود پڑھاتے تھے یہ اسلام کا طریقہ کار ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ مسجد کی امامت بھی کرے گا یہ طریقہ کار ہے یہ اور بات ہے کہ آج کی ہمارے کارپوریٹر ہزار کو کلمہ نہیں آتا یہ ایک الگ بات ہے ہمارا ایمیلہ گسل کا طریقہ نہیں جانتا یہ ایک الگ بات ہے یہ رونا ہے ہمارا ہماری کم نصیبی ہے یہ کہ اہل اقتدار دین نہیں جانتا یہ ایک الگ بات ہے اس لیے کہ لوگ رشوتوں پہ اوٹ دیتے ہیں یہ حالات ہیں جب تک لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر اوٹ دیتے تھے اس وقت تک کہ ہمارے تاجدار ایسے تھے اب جب سے لوگوں نے رشوتوں پہ اوٹوں کو بیشنا شروع کر دیا ہے تو اوٹ دینے والا رشوت کھوڑ ہوگا تو جس کو دے رہا وہ کونسا ایماندار ہوگا اگر میں پھر میں کوئی ایسے لوگ ہو تو خدا کے لئے مجھے معاف کریں نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا میں کوئی سیاست دا بھی نہیں ہوں لیکن بات نکلئے تو ارز کر رہا ہوں اورنگزیب کا طریقہ یہ تھا وہ تراوی بھی خود پڑھاتے تھے رمضان شریف کے اندر جامہ دلی کی جامہ مسجد کا تراوی کا امام اورنگزیب ہوتے تھے بلکہ بڑا حسین سا ایک واقعہ بھی اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے ایک دن اورنگزیب تراوی پڑھا رہے تھے پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا انہوں نے لقمہ نہیں لیا اور نماز مکمل کر کے کھڑے ہو گئے کون گستاک تھا جو گلت لقمہ دے رہا تھا اس محفل کے اندر حضرت شیخ محب اللہ علابادی اپنے وقت کے بہت بڑے کتوب تھے ولی تھے وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ شہین شاہ اورنگزیب یہ گستاکی فقیر نے کی ہے اورنگزیب نے دیکھا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے کہا آپ سے یہ امیت تو نہ تھی کہ آپ گلت لقمہ قرآن کا دیں گے چار نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور تین نسخے شیخ محب اللہ علابادی کی تائید کر رہے تھے اورنگزیب نے کہا میری طرف تعداد زیادہ ہیں اس لئے میں صحیح پڑ رہا ہوں شیخ محب اللہ علابادی نے پھر کیا کیا اپنی چادر اٹھائی اور اورنگزیب کے سر پہ ڈال دیا کہا اب بول کون صحیح پڑ رہا تھا تو اورنگزیب قدم پکڑ لیتے ہیں کہا حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک فقیر کی ڈاٹ پر اورنگزیب نے اپنا موقع بدل دیا تو اورنگزیب نے کہا تمہیں نہیں پتا جب اس فقیر نے اپنی چادر میرے سر پہ ڈالی تو لوہ محفوظ پر میری نگاہ پڑ گئی اور لوہ محفوظ پر وہی لکھا تھا جو حضرت محب اللہ علابادی کہہ رہے تھے اس وقت محب اللہ علابادی نے فرمایا اورنگزیب تم مصحب دیکھ کر کے پڑھتے ہو یہ بڑی شان والی چیز ہے تو اورنگزیب جمعہ کی نماز کے بعد وہ جو سیڑھی آئے نا آپ نے جاہاں مسجد تو دیکھی ہوگی دل وہ جو سیڑھی آئے اس پر بیٹھ جاتے تھے اور عام پبلک سے ملاقات ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے مسائل اورنگزیب کے سامنے پیش کرتے تھے سب کی سنتے تھے اورنگزیب نماز جمعہ کے بعد ہفتے میں ایک دن تھا جو عوام کے لیے جو چاہے اپنی حاجت پیش کرے جو چاہے اپنا مسائلہ پیش کرے یہ انداز تھا حضرت اورنگزیب آلمگیر کا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اورنگزیب بھی تھے اچھا آج کل سیکوریٹی کا بڑا مسئلہ ہے جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں جو لوگ پبلک پہ مشہور ہوتے ہیں ان کو جہاں وہ ڈر لگتا ہے ہمیں کوئی مار نہ ڈالے ہمیں کوئی دھکہ نہ دے ہمیں کوئی جہاں وہ نقصان نہ پہنچا دے یاد رکھنا سیکوریٹی رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں ہوتا یہ تاریخی جملہ سیدنا فاروق آزم نے کہا ہے جب روم کا علچی مدینہ منورہ میں آیا کہا کہ تمہارا بادشاہ کا محل کہا ہے تو روم کے علچی کو کہا گیا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کا کوئی محل بھی نہیں ہے البتہ ہمارا ایک امیر ہے جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں لیکن ہمارے گھروں سے زیادہ اس کا گھر کا حال کھستا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے چھت تک ہاتھ پہنچتی ہے البتہ وہ اس وقت تو گھر میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی بکریوں کو چڑا رہا ہوگا کسی جنگل کے اندر جاؤ وہی جا کر اس سے مل لو وہ روم کا علچی آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے بکریوں چڑ رہی ہے اور فاروق عاظم ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے ہیں نرم گدوں پر کروٹے بدلتے ہیں خوف سے نین نہیں آتی اس لئے کہ کرپشن جو کرتے ہیں انہیں نین کب آئے گی رشوت جو کھاتے ہیں انہیں نین کب آئے گی لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں انہیں نین کب آئے گی اس لئے کسی نے بہت اچھی انداز سے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پات پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتے بہت ایمانداری سے کمانے والوں کو نین کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ ہم سب کی حال پر رہے ہیں میں ہاتھ کا تکیہ بنا کر تین برعظموں پر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ریت پر سو رہے ہیں روم کے علچی کی نیت خراب ہو گئی سوچا کہ جس کے نام سے قیسر و قسرہ کے تاجدار درتے ہیں اگر اس کی گردن اڑا دو تو نام کتنا ملے گا بہت جیسی تلوار پر ہاتھ ڈالی فاروق عظم نے کروٹ بدلی چہرے کا ایسی حیبت تھی کہ ہاتھ کام گئے آنکھ کھلی تو کہا کیا ہوا روم کا علچیوں خط لے کر کیا خط لیا اور اس کے بعد کا ایک بات بتائیں کہ آپ کے نام سے قیسر و قسرہ کے تاجدار کامتے ہیں اور آپ اس طرح سے بے خوف سو رہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی قتل کر دے گا نقصان پہنچائے گا اس دن فاروق عظم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں تو ہم پہ ظلم کیوں کیا جائے گا یہ بات ہے اور پھر ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر اگر قدرت نے موت لکھ دی ہے تو چونٹی کے کٹنے سے بھی موت آ سکتی ہے اور قدرت نے موت نہیں لکھی ہے تو تلواروں کے گھائل ہونے سے بھی کوئی موت نہیں آ سکتی موت پابن ہے قدرت کے حکم کی موت تلواروں سے نہیں آتی موت تلواروں سے نہیں آتی موت زہر سے نہیں آتی موت قدرت کے حکم سے آتی ہے لیکن اس کو تو بہانا چاہیے تو اورنگزیب زینے پر بیٹھیں اور لوگ آ کر کے اپنی فریاد کر رہے ہیں ایسے میں ایک مغل شہزادہ سامنے آیا کہ فریاد فریاد اورنگزیب نے مغل شہزادے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مغل لوگ سمجھے تھے مغل شہزادہ ہے اورنگزیب نے اپنی جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر اس کے سینے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا بیٹی اسلام لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے سامنے آنے سے منع کرتا ہے لوگ احران تھے کہ یہ تو مغل شہزادہ ہے اور اورنگزیب اس کو بیٹی کہہ رہا ہے اور پھر کہا کہ اسے ایک مقصود کمرے میں لے کر کے چلا جائے اور جب مقصود کمرے میں لے گئے تو پتا چلا وہ مغل شہزادہ نہیں اورنگزیب کی نگاہ اتقو بفراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے خدا ایمان والوں کو دل میں آنکھیں اتا کرتا ہے جسے لوگ مغل شہزادہ سمجھ لیتے اورنگزیب نے اس کو پہچان لیا اور پھر کہا بیٹی بات کیا ہے اس نے پوری داستان سنائی اس نے کہا جا بیٹی جا کر کے تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ مدت پر دولی سجا کر روانہ کر دے جا اس کے پہروں کے نیچے سے زمین کسک گئی آخر مسلمان نے مسلمان ہی کا سپورٹ کیا گفتگو میں ہر دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ بیٹی بھی تھا اور اتنا میرا اپمان بھی اتنی میری بے عزتی بھی کہ تیرے باپ سے کہنا کہ متعینہ تاریخ پر دولی سجا کر کے اس گورنر کے گھر بھیج دینا لیکن جب وہ لڑکی تھی ہوشیار تھی جب دلوں میں تاثب نہیں ہوتا تو سوچنے کے انداز بھی بدلتے ہیں اس نے سوچا کہ اس نے دو جملے کے بعد ہر دو جملے کے بعد مجھے بیٹی کہاں ہے تو یہ بادشاہ بیٹی کہنے کی لاج ضرور رکھے گا جو مجھے باپ باپ پر بیٹی کہتا تھا وہ بیٹی کہنے کی لاج ضرور رکھے گا لڑکی بنارہ سائی باپ سے کہاں گئی تھی اس نے پوری داستان کہی رو رو کر اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ متعینہ تاریخ اور مدد دولی سجا کر بھیج دینا پرندت نے کہا کہ آخر مسلمان نے مسلمان کا سپورٹ کیا لڑکی نے کہا میں بھی یہی سوچتی ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہر دوسرے جملے کے بعد تیسرا جملہ بیٹی کہہ کے کہتا تھا شاید بادشاہ بیٹی کہنے کا کچھ تو خیال کرے گا کچھ تو لاج رکھے گا تاریخ آگئی دولی سج گئی وہ دولی کیا تھی کوئی جنازہ محسوس ہوتا تھا باپ روتے روتے بے ہوش ہوتا تھا غیرت کی حوالے سے مرا جاتا تھا دولی اٹھانے والے آئے اور اٹھا کر کے جب لے جانے لگے اور وہ گورنر دولا کی طرح باراتی لے کر کے آیا تھا پیسے نچھاور کیے جا رہے تھے آگے آگے دولی چل رہی تھی پیچھے پیچھے بادشاہ کا گورنر بارات کے ساتھ چل رہا تھا لوگ بڑے خوش تھے بادشاہ شراب بھی پیتا تھا بارات میں بھی شراب پی جاتی تھی پیسے لٹائے جاتے تھے اس وقت مشعل جل رہی تھی شام کا وقت تھا ایسے میں جب وہ گورنر کی بارات آگے چلی تو لوگوں نے دیکھا ایک کمبل پوش لوگوں کو چیرتا ہوا وہ گورنر کے قریب گیا اور اس کے گھوڑے کے قریب جا کر کے اس نے یوں ہاتھ پھیلایا اور کہا اس خوشی کے موقع پہ مجھے بھی بھیق دے تو اس نے غرور اور تکبر سے کہا زمین پہ گرے ہوئے پیسے پڑے ہیں اٹھا لے فقیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اس آنے والے نے کہا میں وہ فقیر نہیں جو نیچے کی گریوی رقم لیتا ہوں میں وہ فقیر ہوں کہ میں ہاتھ میں بھیق لیتا ہوں تو اس نے کہا چل خوشی کا موقع ہے تیری یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں جیف سے نکالے اور نکالنے کے بعد جیسے ہاتھ پہ رکھے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی گئی اور اتنی زور سے پکڑی کہ وہ گورنر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون ہے جیسے ہی اس نے ابھی اس آنے والے کو دیکھنا چاہا کہ اس کمبل کوش نے اپنی کمبل کو پھینکا تو سب کی آنکھوںیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ڈھول تاشے بند ہو گئے شانائیاں لے کر کے لوگ بھاگ گئے افرا تفریقہ ماحول ہو گیا اس لیے کہ آنے والا وہ فقیر کوئی اور نہیں تھا وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ سلطان مہی الدین اور انگزیب عالمگیر تھا اور کہا بدبخت اسلام کو بدنام کرتا ہے میں نے تجھے لوگوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا یا میں نے تجھے لوگوں کی آبرو سے کھیننے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بعد کہا منگاو دو ہاتھی دو ہاتھی منگائے گئے ایک ہاتھی کے پیر سے ایک پیر دوسرے ہاتھی کے پیر سے دوسرا پیر اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا اور اس کا پورا بدن چر گیا اور انگزیب نے اعلان کیا اندوستان کی کسی بھی بیٹی پر کوئی نظر اٹھائے گا تو اور انگزیب اس کا انجام یہ کرے گا بیٹی کی آبرو سے کھلنے والوں کا انجام یہ ہوگا اس وقت بنارس کی شام وہ تاریخ کی شام ہو گئی پنڈت نے اپنی بیٹی کی آبرو کو بچتے ہوئے دیکھا اور انگزیب نے پنڈت کو ساتھ لیا اس بیٹی کو ساتھ لیا اور کہا پنڈت جی آپ کے گھر چلنا ہے وہاں جا کر اور انگزیب بیٹھے بیٹھنے کے بعد پانی مگایا پانی پیا اور کہا کچھ ہے کھانے کے لیے پنڈت کے گھر جو بھی تھا اس نے پیش کیا اور انگزیب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دو رکت نماز ادا کی اسی پنڈت کے گھر میں پنڈت نے بڑی سادگی سے پوچھا اور انگزیب تیرے گھر کھانے کی کوئی کمی تو نہیں تو نے میرے گھر کا کھانا مانگ کر کیوں کھایا تو اور انگزیب نے پنڈت سے جواب دیا پنڈت جی جس دن آپ کی بیٹی فریاد لے کر آئی تھی اس دن جامعہ مسجد کی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے میں نے قسم کھائی تھی اس بیٹی کی عزت کو جب تک میں محفوظ نہ کرلوں مجھ پہ کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے آپ کی بیٹی دلی سے کیا گئی اس دن کے بعد سے نہ میں نے کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ میں سویا مجھے ایک فکر تھی کہ ہندوستان کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے اب بھوک اتنی شدت سے لگی تھی میں اپنا کام پورا کر چکا اس لئے میں نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا اور دو رکت شکرانے کی نماز ادا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے ایک مظلوم کو انصاف دلایا ہے پندیت نکاورنگزیب تم نے یہاں دو رکت شکرانے کی نماز پڑی ہے اب یہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا یہاں ہمیشہ اب نماز ہی ہوتی رہے گی یہ میں اپنا گھر آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے مسجد کے لئے پیش کرتا ہوں اب مسلمان ہمیشہ یہاں نماز پڑھتے رہیں یہ ہمارا کردار ہے یہ اورنگزیب کا کردار ہے یہ اسلامی بادشاہوں کا کردار ہے جن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں تاریخ نہیں پتا اس لئے گالیاں دیتے ہیں جس دن اصل تاریخ بے نکاب ہوگی انشاءاللہ تاریخی کے پردے چھٹے بے نظر آئیں گے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اسلامی تاریخ کو پڑھیں علماء کی سرپرستی میں پڑھیں تاکہ حقیقت سے آگائی ہو سکے اللہ اورنگزیب کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور اللہ ہماری نوجوانوں کو اسلامی تاریخ سے قریب آنے کی توفیق اتا فرمائیں پھر اورنگزیب کی عرص پر ایک خصوصی اعلان انشاءاللہ اورنگزیب کی حویلی میں جو لال حویلی جو مدرسے میں منتقل ہے اللہ حجی جاویز صاحب کو بہتر جزا دے یہاں کے خدامین کو یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ کے سائے میں سب کو جزائے خیر دے کہ حویلی جو ہے مدرسے میں تبدیل ہو بھی اب انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ آئندہ سال سے جب انشاءاللہ تعلیمی سال شروع ہوگا تو انگلیش اسکول کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور عشق رسول کے ماحول میں بچے انشاءاللہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے آپ اس سلسلے میں لال حویلی سے رابطہ قائم کریں گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائیں میں نے بھی سارے واقعات تاریخی کتابوں سے بیان کیے اپنے علماء کی تحقیق شدہ لیکن اگر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے میں مجھ سے بھی کوئی لگزش ہو گئی ہو کیونکہ میں نے بھی تو کتاب پڑھ کر ہی بیان کیا اگر مجھ سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہو جو سچی سچی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اگر کوئی گلتی ہے تو وہ میرے نفس کی بدی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم